تو بھائی جب ملٹی ورس ساگہ نہیں ہوا کرتا تھا ایم سیو کے اندر اور یہاں پہ ہم نے تین تین سپائیڈر مین کو کروس آور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ڈاکٹر شٹین نے ملٹی ورس آف بیننس نہیں دیکھی لوگ کی ٹی وی سیریز نہیں دیکھی جہاں پہ ہمیں ویرینٹس کے گارے میں پتا چلا تو اس سب سے پہلے جو ایک بہت دارہ پاپیلر چیز ہوا کرتی تھی جس کو کومکس میں سپائیڈر ورس کے نام سے جانے جاتا تھا جہاں پہ سپائیڈر مین سے ریلیٹڈ ہر ایک کریکٹر ملٹی ورس کے اندر جو ہوتا تھا ان کا کروس آور ہوا کرتا تھا اور کومکس کے اندر سپائیڈر ورس ایک بہت زبردست اور مہت پاپیلر قسم کا ایونٹ ہے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دوہتار اٹھارہ کے اندر آنے والی سپائیڈر مین انٹو دے سپائیڈر ورس جو مووی تھی جو کہ مائز موریلس کے پر بیسٹ کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سپائیڈر ورس کو انٹریڈیوز کروا دیا تھا ایک انیمیٹیڈ فارم کے اندر تو وہ پوری کی پوری مووی میں کہوں گا کہ میرے حساب سے ایک ایسی ماسٹر پیس مووی سپائیڈر مین کی ساری کے ساری موویز کے اندر چاہے وہ ہم لائیو ایکشن کی بات کریں یا انیمیٹیڈ کی کیوں نہ بات کریں کہ اس کو اب ٹکر دینا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اب جیسا کہ ہمارے پاس سپائیڈر مین اکروس دہ سپائیڈر ورس کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے تو اس کے پر آج ہم تھوڑی چی ڈسکیشن کرنے والے ہیں تو گائز دیس اس پیٹ ڈائگر اور آج کسی فیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں سپائیڈر مین اکروس دہ سپائیڈر ورس کے ٹریلر کے اوپر ریویو اور ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں نظر آ سکتی ہیں تو چلیے بھی نہ کسی اور بات کے فرنس اپنے آج کسی فیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلی بات تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا پورا کا پورا ٹریلر کا جو وائب تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا جو کہ ہم نے سپائیڈر مین والی مووی کے اندر دیکھا یعنی کہ وہ ساری کے ساری اینیمیشنز وہ گلچ ایفیکٹ وہ سارا کا سارا ساؤنڈ ٹریک اور جو بھی چیز ہو رہی اس کو ویجیول طور پر دکھائے جا رہا ہے چاہے ہم اس کو ایک سکریچ کی بات کریں یا کسی کو گھسیٹنے کی بات کریں وہ سارے کے سارے ویجیول ایفیکٹس کومیکس کی طرح ہماری سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو یہ چیز اس ٹریلر کے اندر بھی موجود تھی اور میں اس کا سچ میں بہت ہی بڑا فین ہوں یہاں پہ جو ساری کے ساری انیمیشنز کی گئی ہیں میں سچ میں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ہل گیا تھا جب پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انیمیشن کے دنیا کے اندر یہ کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں اور وہی نیا چوہے ہمیں اس پورے کی پورے ٹریلر کے اندر نظر آیا تو اگر ہم اس ٹریلر کی تھوڑی بہت بیسک سٹوری کے پر بات کریں ہم جانتے تھے کہ اس کے اگلے سیکل کے اندر سپارڈر مین 2099 آنے والا ہے لیکن اب اس ٹریلر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کھول سکتا ہے یہی اس کی سب سے بڑی پاور ہے اور یہ سپارڈر مین کا دشمن ہے خاص کر مائلز موریلس کا ہی تو ہم اس کو اسی مووی کے اندر دیکھیں گے ایسا مین ویلن لیکن ہم نے اس نئے جو ٹریلر کو دیکھا ہے بھی آیا ہے اس کے اندر ہمیں سپارڈر مین 2099 جو اس مائلز موریلس سے بھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم یہاں پر تھوڑی سی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے گوین یہاں پہ آتی ہے جو کہ سپارڈر ورس کے اندر سپارڈر مین کو لے کے جاتی ہے ہماری مائلز کو اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم نے صرف پانچ سپارڈر مین کے ویرینٹس دیکھے تھے یہاں صرف بلکہ شاید پچاس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریلی یہاں پہ ہر ایک شورٹ کے اندر پانچ پانچ دہ دہ سپارڈر مین ایسے یوں پھیک کے دیے جارہے تھے ان کے لئے سپارڈر مین سپارڈر مین سپارڈر مین لو جی تھوڑا سا سپارڈر مین دال دے موز ہے نا اپنی میم وہ سارا گستارہ سین مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک سین کے اندر سپارڈر مین بکھرے پڑے ہیں لیکن میرا سب سے بڑا کنسن یہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پہلی موی کے اندر سپارڈر مین کو ڈیڈیوز کروائے تھا ان کی بیک سٹوری بہت آرام سے بتائی تھی ان کے کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہمیں اچھی سے دکھائی تھی تو ہمیں مزہ آئے تھا لیکن کیا اب اتنے زیادہ سپارڈر مین کو انہوں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے اندر ہمیں مزہ آ پائے گا یا پھر وہ بہت زیادہ ہماری لیے ہو چکا ہے خیر اس پورے کے پورے شورٹ کے اندر بہت زیادہ الگ الگ ملٹی ورس کے سپارڈر مین موجود تھے چاہے ہم سپارڈر مین پی ایس فور گیم کی کیوں نہ بات کریں چاہے ہم سپارڈر مین اللیمیٹڈ والی سپارڈر مین کی کیوں نہ بات کریں جو یہ کیپ کے اندر ایک سپارڈر مین ہے یا پھر ہم یہاں پہ ویرولف والی سپارڈر مین کی کیوں نہ بات کریں یا پھر ہم یہاں پہ سپارڈر وومنز کی کیوں نہ بات کریں خیر ان سارے کے سارے سپائیڈر مینز کو دیکھ کے مجھے بس یہی ایک امید ہے کہ کسی ایک اچھے اچھے جو سپائیڈرز ہیں جو مشہور ہیں جو فیمز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے دکھائی جائے جس طرح پچھلی مویی کے اندر دکھائی گیا اب بات کر لیں تو اپنے سپائیڈر مین ٹوئنٹی نائنٹی نائن والے کے اوپر تو اس پوری کی پوری سپائیڈر ورس کے اندر ایسا لگ رہا ہے یہ سارے کے سارے سپائیڈر مین دو گروپس کے اندر بڑھ چکے ہیں کسی ایک بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ٹوئنٹی نائنٹی نائن والے سپائیڈر مین جو اس کا کوئی موٹیف ہے یا پھر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ان سارے کے سارے سپائیڈر مین کے ملنے کی وجہ سے ملٹی ورس کو خطرہ ہو چکا ہے انکرجن کا ایونٹ ہو رہا ہے جس طرح ہم نے ملٹی ورس آف میننس کے اندر دیکھا اور ٹوئنٹی نائنٹی نائن والے سپائیڈر مین اس سب کو روکنے کے لیے ان کو الگ کر رہا ہے اور ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ اب یہ واپسی کبھی دوبارہ نہ ملے لیکن مائلز جو ہے وہ گوین کے ساتھ کافی طرح کلوز ہو چکا ہے اور وہ اس بات سے انکار کر رہا ہے تو شاید اسی وجہ سے یہاں پر یہ پوری کی پوری بھگدر مش رہی ہے کیونکہ آپ کو پہلا بتاتا چلوں کہ یہ پوری کی پوری مووی سپائیڈر مین اکروز دا سپائیڈر ورڈ جو ہے وہ اس کا پارٹ ون ہے جس کا مطلب اس کا پارٹ ٹو بھی آئے گا اور یہ سٹوری جو ہے ہماری یہاں پر ایک طرح سے آدھی حدوری رہ جائے گی جس طرح انفینٹی وار کی تھی اور اس کے بعد انڈ گیم آئے گی تو اس والی مووی کا مجھے لگتا ہے کہ ویلن کا جو رول پلے کرے گا وہ 2099 والا سپائیڈر مین پلے کرے گا اور اگلی جو وڑی مووی ہونے والی اس کے اندر دا سپورٹ وہ پورا کا پورا مین ویلن کا رول پلے کرے گا جس کو اس مووی میں صرف انٹریڈیوز کروائے جائے گا تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ قسم کی ہونے والی ہے اور تو بھی ہونس میں یہاں پہ زیادہ تھیوریز یا اپنا دماغ لگا کے اس سٹوری کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا پچھلی مووی میں نے بلکل زیرہ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ دیکھی تھی مجھے کافی زیادہ مزا آئے تھا تو اس والی مووی کو بھی میں ایسا نیوٹرل فین دیکھنا چاہتا ہوں مجھے سٹوری کے والے میں کچھ نہیں بتا ہاں ٹریلر دیکھے ایکسائٹمنٹ میری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے خاص کر اس کے آرٹ سٹائل سے میوزک سے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی لیکن آل دو یہ پورا کا پورا ٹریلر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے کافی زیادہ دمدار و سالیڈ قسم کا ٹریلر لگا یہ ایک ایسا ٹریلر تھا جس کا ہم فین دنتظار کر رہے تھے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ زبردست طریقے سے دیا گیا خاص کر جو اتنے سارے سپائیڈر مینز دیکھنے کو ملے میں کل سے جو اس کا دس سے پندرہ بار ٹریلر دیکھ چکا ہوں بار بار اور ہر بار جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نئی ڈیٹیل پتا چلتی ہے تو اس کے اندر ایسٹر ایکس تو اتنے بھری ہوئے ہیں کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے لیکن وہ مل مل کے ختم نہیں ہوں گے تو آپ مجھے کمینڈ ڈھون کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کا اس میں سے فیوریٹ سپائیڈر مین کون سا تھا جو کہ اس پورے کے پورے ٹریلر کے اندر اپیئر ہوا ہے اور جس کو لے کے آپ سب سیدھا شاپڈ ہو گئے تھے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پر اگر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو میرے چینل سپیڈ ٹائگر ایکسپلین کو سبسکرائب ضرور کیجے گا جہاں ہم اسی طرح ماویل کامکس ڈی سی نیٹ فلکس ایمیزون اور دنیا بھر کی ہر ایک چیز کیوں پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ پاپ کلٹر سے اپڈیٹ رہ سکو اور اس طرح کی آسم ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو چیک آؤٹ ضرور کرنا ساتھ ساتھ مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹوٹر پر بھی فالو کر لینا جہاں پر میں اس طرح کی نیوز اور اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیتا ہوں سو گائز دسیس پی ٹائگر ملتے ہم نے کسی اور ویڈیو کے ساتھ ٹل دین تھینکیو سو مچ